موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب السلام علیہ وآلہ 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 حود کی قوم پر عجاب حاصل یہ ہے کہ حود کی قوم انتہائی سرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تانلیم سے بے پنہ بزگ اور دسمانی کی وجہ سے عمل کے بدلے اور زجہ کے قانون کا وقتہ پہنچا اور گیرت حق حرکت میں آئی اور اللہ کے عجاب نے سب سے خوشک سالی کے سکل افتیار کی آج سخت گھورائے ہوئے پریسان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑھنے لگے تو حجرت حود علیہ السلام وہ ہمدردی کے جوسنے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ افتیار کرلو میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ یہی نجات کی رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ورنہ پستاؤ گے لیکن بدبخت وے بدنصیب قوم پر کوئی اثر نے ہوا بلکہ دسمانی کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی تب بھولنا قذاب نے ان کو آگیرہ آٹھ دن اور سات راتیں براور تیج وے تند ہوا کے توفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہوے بالا کر کے رکھ دیا تنیمت اور حیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقتوں کے گھمن میں سرمست اور سرکست بنے ہوئے تھے اس طرح بے ہسوے حرکت پڑے نجر آتے تھے کہ جس طرح آندی سے بھاری بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گرتا ہے گرج ان کی ہستی کو نیست میں نابوت کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے اور دنیا اور آخرت کی لانت اور عجاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حق دار تھے حجرت خود علیہ السلام اور ان کے مفلس اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عجاب سے محفوظ رہے اور سرکست قوم کی سرکستی اور بغاوت سے بچے رہے یہ ہے آدھ اولہ کی محداستان جو اپنے اندر عبرت کے سامان رکھتی ہے اس میں انگلت نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور حقوہ و حرارت کی جندگی کی طرف دعوت دیتی ہے سرارت سرکستی اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کے برے انجام سے آگاہ کرتی ہے اور وقتی خسعیتی پر گھمنٹ کر کے نتیجے کی بدبقتی پر مجاک اڑانے سے دراتی اور باج رکھتی ہے حجرت حود علیہ السلام کی وفات حجرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر نقل کیا جاتا ہے کہ ان کی قبر حضر موت میں قصیف اہمر پر ہے اور اس کے سرحانے جھاؤ کا پیڑ کھڑا ہے دوسری روایتوں کے مقابلے میں یہی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے کہ آدھ کی بستیاں حجر موت کے قریب تھی اور ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی بستیوں میں حجرت حود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہی وفات ہو گئی ہوگی صداد کا حال تاریخ لکھنے والوں نے صداد کا ذکر حجرت حود کے بیان کے بعد کیا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق بھی آدھ قوم بھی سے تھا تاکہ ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کرے آدھ قوم میں صداد اور صدید دو بھائی تھے جو بڑے دولتمند باستہ تھے سام ملک میں ان کی باستہ ہی مانی ہوئی باستہ ہی تھی صدید اور اس کے لوگ اگرچہ سرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدہ رکھتے تھے لیکن اس کے انصاف سے سیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں دو آدمی آئیں ان دونوں میں سے ایک نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے جمین کا قطعہ خریدا اور قیمت ادا کی اس پر قبجہ کر لیا پھر میں نے اس جمین میں سے ایک خجانہ دیکھا تو میں اسے دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے صرف جمین خریدی تھی خجانہ نہیں خریدا لیکن یہیں لیتا نہیں دوسرے نے کہا میں نے تو جمین بیز دی اب جمین اور جو کچھ اس کا ہے وہیں اسی کا ہے اس لیے خجانہ بھی اسی کا ہے میں اسے کیوں لوں اسی کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی تھی عجیب اور گریب مقدمہ تھا باستہ نے پوچھا یہ ہے بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے دونوں نے کہا ایک کے پاس لڑکا ہے اور دوسرے کے پاس لڑکی ہے باستہ نے تفیصلہ سنایا تم دونوں کو آپس میں بیہا دو اور جو خزانہ اس میں نکلا ہے وہیں ان کے حوالے کر دو ایسا تھا وہیں انصاف پرست باستہ حجرت عود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی پر وہیں ایمان نے لائے اور اپنے باپ دادہ کے دھرم سکھ پر بھی مرا صدید کے بعد صدید گدی پر بیٹھا حجرت عود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہیں بولا اگر میں نے تمہارا دین قبول کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہے حجرت عود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے عجرس کے طور پر جنت عطا فرمائے گا اس کی رحمتیں تم پر ناجل ہوں گی صدید گولا یہ ہے سب کچھ یہ ہے سب کچھ نہیں میں تو خود اپنی جنت بناوں گا اور دلدات وہاں ایس بناوں گا پھر صدید نے جنت بنانے کا پروگرام بنا لیا پورے ملک سے سونا چاندی ہیرے جوارات مسکھ امبر اور مرابدیت کے ڈھیل لگ گئے ایک خوبصورت جگہ بھی تلاس کر لی گئی ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مجبوط عمارت کی نف ڈال دی گئی ایک گریب کی امیدوں سے بھی بڑی لمبائی کریموں کی حمد سے بھی جیادہ بلندی والی دیواریں تیار ہونے لگی بے انتہاں خوبصورت اور صاف ستری عمارت تیار ہونے لگی یہ آس تک ایسی عمارت کمی تیار نہ ہوئی دیواروں میں سونے چاندی کی ایٹے چنی گئی تھی چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی ستون اس کے بلوری کے تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھن سے جوڑے گئے تھے ان کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے اس کے پیڑوں میں موسک اور امبر بھروا دیا تھا جس وقت خسک ہوایل پیڑوں سے ہو کر بجرتی تھی تو رہنے والوں کے دماغ خسبو سے بھر جاتے تھے اس کی جمین کو مٹی سے پاتنے کے وجہے موسک و امبر سے بچھوایا تھا انبارہ ہجار کنگوریں اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے تھے کنگوروں کو سرپ سونوں سے سجایا گیا تھا محل میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کو لاکر ٹھہرایا یہ منموحک باق پانچ سو ورس میں تیار ہوا پورے ملک کے جوارات اس میں لگ گئے جب محل بن کر تیار ہو گیا صداد کو اس کی خبر دی گئی صداد ایک بھاری خوج لے کر چلا کی وہے اس جنت کو دیکھے اور وہاں قیام کرے ابھی وہے ایک پھلانگی چلا تھا کہ وہیں ٹیرہ ڈال دیا ارادہ تھا کہ اب اگلے دن سفر شروع ہوگا اسی بیچ اسے ایک ہیرن نجر آیا اس کے پاؤں سونے کے تھے سینگ سونے کے تھے اور آنکھیں یاکوت کی تھی صداد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اکیلا ہی گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے چل پڑا جب لسکر سے بہت دون نکل گیا تو اسے ایک بھیانک قسم کا سوار نجر آیا اس نے پوچھا کیا اس عمارت بنانے میں تجھے امان مل جائے گی یا تو اس میں رہ کر ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ایس کرنا چاہتا ہے صداد کام گیا پوچھا تو کون ہے بولا میں ملوکل موت موت کا فرستہ ہوں صداد نے گر گرا کر اس سے ارج کیا مجھے ایک نجر اپنی اس جنت کو دیکھ لینے دے تو اس کے ترنت بعد ہی میری جان نکال لینا بتایا یہ تو رب کا حکم ہے میں تو ایک لمحہ بھی مولت دینے سے مجبور ہوں یہ کہہ کر اس نے اس کی جان نکال لی جسم بے جان ہو کر رہ گیا تمنہ دل کی دل میں رہ گئی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار اللہ کی اور سے اسرائیل سے پوچھا گیا کہ تو مدتوں سے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے بتا کیا کبھی تُو نے کسی پر دہم بھی کیا ہے اور اس کی جان نکالتے وقت تجھے دیا بھی آئی ہے بولا خداوندہ میں تو سب پر دیا کرتا ہوں فرمایا کس پر دیا جادہ دیا کی اسرائیل نے بتایا کہ ایک دن ایک کستی کو میں نے آپ کی تابہی کے حکم سے توڑ دیا تھا اور موزوں میں گھر کر وہے کستی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی اس پر سوار تمام لوگ بھی ختم ہو گئے ہاں صرف ایک عورت بچا لی گئی جس کے پیٹ میں بچا تھا عورت کو فرستوں نے ایک ججیرے میں پہنچا دیا وہی اس نے ایک لڑکا جنم دیا آپ کا حکم ہوا کی اس عورت کی بھی جان نکال لو اور لڑکے کو وہاں اس عورت کے پہلوں میں ڈال دو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اس لڑکے کا کیا ہوگا یہ ہے تو تڑپ کر مر جائے گا اسے درندے کھا جائیں گے خداوندہ یہی سوچ کر میں رو دیا مجھے یہ ہے تو مجھے ایک تو اس بچے پر دیا آئی تھی اور دوسرے اب آئی جب صداد کی روحو قبض کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس بیچارے نے کئی سو سال میں تو عمارت بنوائی تھی لیکن وہے اسے ایک نجر بھی نے دیکھ سکا اور اس کی حسرت دل کی دل میں ہی رہ گئی اللہ نے فرمایا کی ہے صداد وہی لڑکا ہے جس پر تُو نے دیا کی تھی میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم کر دیا تھا کی اسے اپنی گرمی اور سردی سے مسجد ستانا بلکہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے واسطے فرص بناو پھر اس کے واسطے فرص بنایا پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور سہت کی نہر بہائی اس طرح میں نے اس کی جان بچائی پالا پوسا یہاں تک کہ اسے حکومت کا مالک بنا دیا اتنا سب کرنے کے بعد بھی میری نہ سکری کرنے لگا بلکہ خود خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھا اس پر تو گجب ناجل ہونا ہی چاہیے تھا نعوذ باللہ من گز باللہ آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ